سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری ہتھیلی میں جو ہریدیا ریکہ وہ کہاں پر ہوتی ہے ہتھیلی کے اس ایریا میں مرکری ماؤنٹ کے نیچے سے شروع ہو کر زیادہ تر لوگوں کے ہاتھ میں ہریدیا ریکہ اس طرح سے اوپر کی طرف مڑتی ہے ہریدیا ریکہ جس ہاتھ میں اچھی ستھیتی میں ہوتی ہے وہاں ویکتی دل کا صاف ہوتا ہے اور دوسروں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے ہاتھ میں اگر یہ ہریدیا ریکہ کھنڈی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو پیار کے معاملے میں بھی سفلتہ ملتی ہے اور جن کی ہریدیا ریکہ لمبی اور گھمافدار ہوتی ہے ایسے ویکتی بہت ہی کیرنگ نیچر والے ہوتے ہیں اور ایسے ویکتی کی پرویتی رومانٹک ہوتی ہے جس طرح سے ہریدیا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی میں نے ڈرو کی ہے یہ بلکل ایک اچھی ہریدیا ریکہ ہے بلکل کلیر ہے اگر ایسی ریکہ ہو تو ویکتی بہت ہی کیرنگ نیچر کا ہوگا اور رومانٹک ہوگا دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ہے جو نمبر آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ ہے میرا وٹس ایپ نمبر ہے اگر آپ بھی اپنے ہاتھ کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا فون کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وٹس ایپ کے ذریعے سگنل کے ذریعے یا پھر ٹیلیگرام کے ذریعے میسیج سینڈ کر سکتے ہیں اگر کسی ویکتی کی جو ہردیہ ریکہ ہے وہ بلکل سٹریٹ ہو جیسے یہ ہے ریکہ اس طرح سے سیدھی ہو زیادہ اوپر کی طرف موڑی ہوئی نہ ہو تو ایسے ویکتی روڑی وادی پرویتی کے ہو سکتے ہیں تھوڑے مٹیریلسٹک ہوتے ہیں تھوڑا سا سبھاب ان کا شرمیلہ ہو سکتا ہے پرنتو یہ بینہ سوارتھ کے رشتوں کو نبھانے والے ہوتے ہیں اگر کسی ویکتی کی ہردیہ ریکہ گرو پروت تک پہنچ رہی ہے جیسے یہاں سے شروع ہو کر اس ماؤنڈ تک پہنچ جائے جو انڈیکس فنگر کے نیچے کا ہے تو یہ اچھی ریکہ مانی جاتی ہے ایسا ویکتی شکتی سمپن اور بھاگیشالی ہوتا ہے ایسا ویکتی دھارمک پروفیسر دھرم کا گیاتا پجاری یا راجنیتہ بن سکتا ہے اور ایسا ویکتی ہمیشہ خوش رہنے والا ہوتا ہے اگر کسی ویکتی کی ہردیہ ریکہ ٹوٹی ہوئی ہو تو ایسے ویکتی بہت بھاگوک ہوتے ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر کسی ویکتی کے ہاتھ میں ریکہ اس طرح سے آپ کو ٹوٹی ہوئی ملتی ہے بیچ میں سے گیپ نظر آتا ہے تو یہ ریکہ زیادہ اچھے نہیں مانی جاتی ایسے ویکتی کو موڑ سونگ کی پرابلم ہو سکتی ہے اور ایسے ویکتی کا موڑ بار بار بدلتا رہتا ہے اسی طرح سے آئیلینڈ کا سائن بننا بھی اچھا نہیں ہوتا جیسے یہ ہماری ہارٹ لائن ہے اور اس میں کہیں پر بھی اس طرح سے آئیلینڈ کی سائن بن رہا ہو جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا آئیلینڈ کا دویب کا سائن بن رہا ہو تو ویکتی کو لائف میں بار بار دھوکہ ملتا ہے ایسے ویکتی کی پیار سبندیت جو بھی رشتے ہوتے ہیں جہاں پر بھی پیار کی ضرور ہو تو وہاں پر کٹھائیاں آتی ہیں ایسے ویکتی لمبے سمیں تک اکیلے رہ سکتے ہیں یا انہیں رشتے ٹوٹنے کا درد بھی جیل نہ پڑ سکتا ہے اس طرح کی دویب والے ویکتی کو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہیلتھ پرابلمز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں آف شوٹس کی آف شوٹس یعنی کچھ اس طرح کے چن جیسے اگر اس ریکھا سے اوپر کی طرف ایسی رکھائیں نکلتی ہیں تو یہ اچھی مانی جاتی ہے ہم آف شوٹس کہتے ہیں اور اگر یہ جو آف شوٹس ہیں یہ اوپر کی طرف ہو تو یہ شبہ سنگ کہتا ہے لیکن اگر یہی رکھائیں نیچے کی طرف ہو جیسے کچھ اس طرح سے یہ رکھائیں آپ کو چھوٹے چھوٹے آف شوٹس ردیہ رکھا سے نیچے کی طرف نظر آتے ہیں تو یہ رکھائیں شبہ ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی شادی ٹوٹ سکتی ہے اگر ایسی شکھائیں نکل رہی ہیں ایسے ویکتی کو دھوکہ مل سکتا ہے پیار میں اور ایموشنل سیٹ بیکس ملتے ہیں اور ایسے ویکتی پیار میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہوتے ہیں اس طرح کی آف شوٹس نیٹیو کو ایموشنل بناتے ہیں ایموشنل سیٹ بیکس ایسے ویکتی کو لائٹ میں مل سکتے ہیں اب بات کریں گے اردیہ رکھا کے اوپر اگر کروس کا چن بن رہا ہو اگر کہیں پر بھی یہاں پر ایسے کروس بن رہا ہو یا اس ایریا میں کہیں پر بھی اس طرح سے ایک کروس کمپلیٹ ایکس چیزا چن ردیہ رکھا پر بن رہا ہو تو ایسے ویکتی کا ردیہ کمزور ہوتا ہے اور یہاں پھر اگر تل بن رہا ہو جیسے کالے رنگ کا تل آپ کو کئی بر ہاتھ کے اوپر نظر آتا ہے اور وہ تل جو ہے اس طرح سے کسی ویکتی کے ہاتھ میں اس ایریا پر بن رہا ہو جو ہارٹ لائن ہے یہاں پر بن رہا تو ایسے ویکتی کمزور دل کے ہوتے ہیں شریرک روپ سے بھی کمزور رہتے ہیں اور ایسے ویکتی کو ہارٹ سے سبندیت پرابلمز بیماریاں ہونے کی سبھاونہ رہتی ہیں اور ہارٹ اٹیک آنے کی سبھاونہ بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے